السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستوں کیسے آپ سب امید کرتے ہیں کہ سب کھیریت سے ہوں گے دوستوں آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ روزے کی حالت میں کیا بال کٹوا سکتے ہیں اور کیا تھوک نگل سکتے ہیں جیہاں دوستوں روزے کی حالت میں بال بھی کٹوا سکتے ہیں اور خال بھی کٹوا سکتے ہیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپریشن کرنے کے لیے خال کٹوانا بہت ضروری ہوتی ہے جیسے اللہ نہ کرے آج پر فنسی یا فوڑا ہو جائے تو اس کو کٹنے کے لیے خال کٹوانا پڑے گی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اور ہماری عوام میں بہت سارے مسائل غلط چل رہے ہوتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ ہم نے بچپن میں دیکھا ہے کہ لوگ روزے کی حالت میں تھوک کو مو کے اندر جمع کر لیتے اور پھر فینک دیتے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ تھوک نگل لیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا دوستو سارا دن تھوکتے رہتے تھے دیکھیں مو کے اندر کا تھوک نگل لینے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ایسے ہی مسائل دیکھنے کے لیے شیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی پرس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکیں السلام علیکم